اسلام علیکم جی کیا حال ہیں آپ سب کے امید ہیں سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں آج جی یہ صبحی صبح موسم بہت ہی زبردست تھا بہت پیارا موسم ہوتا ہے اسے لگی نہیں رہا تھا کہ گرمی ہے پھر یہ رانیاں بھی باہر آگی رانیاں بھی موسم انجوائے کر رہی تھی اس نے سائیکلنگ سٹارٹ کر دی تو پھر میں اندر گئی لیکن اب جو مرضی کرو موسم جیسے اچھا ہو جو بھی ہو لیکن کام تو رکھتے نہیں کام تو کرنے پڑتے ہیں پھر یہ میرے روم کی حالت ایسی کچھ ہوئی تھی میں نے سوچا پہلے ٹھیک کروں یہ چھٹکی وہ جاتے ہوئے میں نے کر کے تو دکھا دیا لیکن یہ کین کریں ایسے ہوتا نہیں ہے اب یہ اوپر آئی تھی کیونکہ بارش جب ہونا تو اوپر ونڈوز اوپن ہوتی ہیں تو بارش کا پانی اندر آ جاتا ہے پھر میں نے کہا چلو پہلے میں وہ چیک کر لیتی ہوں یہ بھی میڈم پیچھے آگئی اور یہ پھر جب اندر آ جائے کمرے میں تو اس کو آپیوں کی جیلری پھر اس کا میک اپ اتنا اس کو مسئلہ ہوتا ہے نا ان کے ساتھ اب یہ چھپ کے ان کو چھڑی تھی میں نے کہا اس کو میں ان کا چھوڑ دو آپی نے دیکھا نا تو تمہیں ڈانٹیں گی پھر جی میں باہر چلی گئی کچھ سمان لے کے آنا تھا وہ اس لیے کہ بچے کہتے ہیں موسم پیارا ہے تو میں کھانا کھلالو چاہے باہر سے کھلا کھلالو چاہے گھر میں ہی کچھ اچھا سا بنا دو پھر جو چیزیں کم تھی وہ میں لے کے آئی جا کے تو میرا موڈ ہوا کہ میں سٹریم چکن بنا لوں اور ساتھ میں ساتھے جو زیرہ رائیس ہوتے ہیں وہ بنا لوں گی تو یہ میں بالکل سمپل طریقے سے بنا رہی تھی چکن میں صرف گھر کے مسالے میں نے ڈالے تھے اور ساتھ ایک چمچ میں نے کھاں مسالہ ڈالا تھا بیک پالر کا یہ میں نے پہلے چکن کو کٹ لگا لیے تھےよ ڈیپ کٹ لگا لیے تھے یہ چار پیس ہیں اس کے چکن کے ایک چکن لیا تھا پورا اس کے میں نے چار پیس کروا لیے پھر اس دہی کے اندر میں نے جو گھر کے نمک مرچ پسہ دنیاں حلدی گرم مسالہ وہ ڈال کے اور ساتھ میں ایک چمچ میں نے تکہ مسالہ ڈالا تھا بیک پالر کا وہ اس کو میں نے اچھی طرح سے لگا دیا تھا سب سے پہلے تو میں نے اس کو لیمن لگایا تھا نا تھوڑی دیر کے لیے اور یہ پھر میں نے اس کے اندر دو چمچ ڈال دیئے تھے سرکے کے سرکے سے یہ ہے کہ ذرا چکن اچھے سے گل جاتا ہے اور جلدی کیونکہ میں نے میرینیشن اتنی دیر کے لیے نہیں کی تھی صرف شام کو چار بجے لگایا تھا اس کو میں نے تو صرف دو یا تین گھنٹے چھوڑا تھا صرف اچھا جی پھر یہ تین ساڑھے تین گھنٹے رکھنے کے بعد اس کو پھر میں نے ائر فرائر میں نا ہلکا سا آئل لگا کے اس کو گریسی کر لیا تھا تاکہ چکن جو ہے نا وہ چپکے نا ساتھ اس کے اور پھر میں نے چکن کے پیس سارے اس میں رکھ دیا تھے اور پھر میں نے اس کو تقریباً ٹونٹی منٹس کے لیے لگا دیا تھا تو یہ ائر فرائر جب سے میرے پاس آئے نا تو اس کی یہ سہولت ہوگی کہ اس میں بہت جلدی کام ہو جاتا ہے ورنہ میں نے جب چولے پہ اس کو سٹیم کرنا ہوتا تھا تب مجھے بہت مشکل لگتی تھی کرنے میں ساتھ ہی ساتھ میں نے چاول بھی رکھ بگو کے رکھ دیئے تھے پھر میں نے چاول بہت سمپل طریقے سے بنائے تھے پیاز ہلکا سا براؤن کر کے اس کے اندر لسن اندرک ڈالا تھا اور ساتھ میں ایک چمچ میں نے اس میں شان کا بریانی مسالہ ڈال دیا تھا وہ صرف اس لیے کہ اس کا کلر اور ٹیسٹ اچھا جائے بچے کیونکہ میرے کہہ رہتے ہیں ماما ویسے چاول بنا کے دو جیسے سجی کے ساتھ ملتے ہیں تو پھر میں اس کو خالی زیرے والے بناتی تو وہ پھر ایک طرح کے بوائل چاول لگ رہے ہوتے ہیں پھر میں نے اس میں تھوڑا سا ٹیسٹ لانے کے لیے تو میں نے اس کو تھوڑا سا بریانی والا ٹچ دے دیا تھا جیسے سجی کے ساتھ چاول بنتے ہیں بلکل ویسے بنے تھے اور بہت مزے کے بنے تھے بہت سمپل طریقہ یہ چاول بنانے کا لیے اس سے چاول بنتے بھی بہت مزے کے ہیں اچھا چاول آپ جب بھی بنایا ہے اس میں لاسٹ میں آپ لازمی دو ٹیبل سپون اس میں سرکا ڈالیں کیونکہ اس سے چاول بڑے اچھے کھلکے بنتے ہیں اور یہ لاسٹ میں میں نے اس پہ تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال دیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو دم دے دیا تھا پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ اب بھی فروٹ سیلڈ بھی بنا لیتی ہوں میں پس سمان تو سارا رکھا ہوا تھا میں لے آئی تھی تو پھر اس کے بعد میں نے ان کو چاولوں پہ دم رکھنے کے بعد میں نے اس کی تیاری شروع کر دی یہ چکن اور جو چاول ہیں نا میں نے ایسے ٹائم پہ رکھے تھے کہ دونوں ایک ساتھ گرم گرم چاول کا دم بھی اترے اور نہ چکن بھی رڈی ہوا ابھی میں رکھنے لگی ہوں چاولوں کو دم پہ یہ میں نے ایک پرانا تواہ رکھا ہے صرف چاولوں کو دم پہ رکھنے کے لیے کیونکہ نہیں جو اس پہ روٹی بناتے ہیں اس پہ رکھیں تو وہ تو پھر نہ خراب ہو جاتا ہے سارا تواہ اچھا جی یہ چکن کی شکل کچھ اس طرح کی تھی یہاں مجھے تھوڑا لگا تھا کہ نہیں ٹھیک تھوڑا تو میں نے دوبارہ رکھ دیا تھا اس کو اس کے بعد نا مجھے باہر تو موسم بہت اچھا تھا لیکن نا اندر مجھے ایسے لگ رہا تھا کچن میں کام کر کر کے گرمی ہوگی تھی زیادہ پھر میں یہ سارا سمان اٹھا کے لیونگ میں آگے میں نے ردہ سے کہا آپ مجھے ادھر لا دو میں یہاں پہ رکھ کے ساری چیزیں بنا لوں گی تو یہ میں نے دو اس میں ڈالی تھی یہ کین ڈالے تھے کریم کے ساتھ میں نے اس میں نوڈلز بوائل کر کے ڈال دیئے تھے ایپلز اور پائن ایپل اور سمپل چینی ڈالی تھی بیچ میں اور پھر اس کو مکس کیا تھا تھوڑا سا اس میں آل پرس کا دودھ ڈال دیا تھا میں نے بلکل ایسے دو تین چمچ ساتھ میں یہ میوہ ڈالا اور پھر تھوڑے سے بادام ڈال دیئے تھے اور پھر جب میں نے اس کو تھوڑا مکس کر کے رکھا نا فریج میں تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ تھوڑی سی نا پتلی پتلی سی اس کی کریم لگ رہی تھی پھر میں نے اس کے اندر ایک چمچ بھر کے نا میونیس کا ڈال دیا اس سے یہ ہے کہ یہ اچھا سا سیٹ ہو گیا تھا اور واقعی میں اس کا بہت اچھا ٹیس بن گیا تھا جیسے وہ کار فور میں لبے شری ملتی ہے نا اس جیسے اس کا فلیور ہو گیا تھا تو یہ چکن بھی ہو گیا اتنی دیر میں مارا رڈی اور یہ اس کی اس طرح کی لک بنی تھی اور اتنے میں میرے چاول بھی کھل گیا تھا دم اور دونوں چیزیں گرم گرم تھی پھر ساتھ ہی میں نے کھانا سیف کر دیا تھا یہ دیکھیں بلکل سجی جیسے چاول بننے جو سجی کے ساتھ ملتے ہیں تو یہ میرے کھانے کی فائنل لک ہے آج ہم نے اپنی ہی دعوت خود ہی کر لی کیونکہ ضروری تو نہیں میں مان آئے تو ہی اچھا کھانا بنایا جائے تو جی آج ہم نے یہ کھانا انجوائی کیا اگر آپ کو بلک پسند آیا ہو تو پلیز اس کو لائک سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ